اسلام علیکم جی دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آذر ہوئے ہیں جی یہ ویلڈنگ مشین ہے آرک دو سو ای دو سو امپیر کی ویلڈنگ مشین ہے سنگل کارڈ آئی جی بی ٹی تو اس کو مسائل یہ آ رہے ہیں جی کہ یہ آوٹپٹ پاور نہیں دے رہی ترمینل کے اوپر اور ویلڈنگ جو ہے نا وہ نہیں کر رہی تو اس کا سب سے پہلے جو ہے نا اس کی ہم پاور آن کرتے ہیں اور پاور آن کر کے اس کا ریلڈ چونہ ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا مسائل ہیں یہ دیکھیں جی پاور آن ہم نے اس کی کر دی ہے اس کا فین تو چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سپلائی اس کی اوکی ہے اور آگے دیکھیں جو آوٹپٹ کے وولٹیجز ہیں وہ جہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں تو دیکھیں آوٹپٹ وولٹیجز نہیں آرہے تو فردر اس کا کول چیک ہم کریں گے اور کول چیک میں ہم چیزیں دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں خراب ہیں اور ان میں کیا کیا مسائل ہیں اور وہ کیسے ٹھیک کرنی ہم نے تو ابھی ہم میٹر کو جو ہے نا وہ ڈائیوڈ کے اوپر سیلیکشن ہوگی ہے میٹر کی تو اس کے یہ آوٹپٹ ریکنفائر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اس کی آوٹپٹ کے اوپر تو ان کو ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے یہ سارے آپس میں پیرلل ہوتے ہیں تو کوئی ایک اگر آپ چیک کرتے ہیں تو باقیوں کا ریزرٹ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو آئی جی بی ٹی ہیں کارڈ کو لگے ہوئے کچھ چیزیں چیک ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ باہر نکال کے کمپنٹ ہم چیک کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس کے جو آئی جی بی ٹی ہم چیک کریں گے یہ کولیکٹر کے اوپر جو ہے نا ہم رکھیں گے نیگیٹیو لیٹ اور ایمیٹر کے اوپر ہم رکھیں گے پوزٹیو لیٹ یہ دیکھیں آئی جی بی ٹی یہ ڈی 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 بی ٹی اور جو نیچے والی Air 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 ایجی بیٹی جب خراب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ باقی سرکٹ کے اندر بھی پرابلم آتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم اس کے کارڈ کو ہم باہر نکالیں گے اور اس کے ہم ایجی بیٹی باہر نکال کے چیک کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کے سرکٹ کے اوٹ پر ہم دیکھیں گے ڈرائیو کے بولٹریز چیک کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو دیکھیں ابھی یہ جو کارڈ ہم نے نکالا ہے باہر ویلنگ پلانٹ کے اندر سے اس کے اندر پہلے síضر خراب تھے یہ 20 اوم کا ریزیسٹر ہے یہ 5.1 اوم کا ہے اور یہ 20 اوم کا ہے اور 5.1 اوم کا ہے اور یہ 5.1 اوم کا ہے اور ایک بدر کی اوپر لگتا ہے یہ بلا گے کے اوپر 5. serieser یہ اس میں سے خراب تھے یہ open ڈی抹 کر رہے تھے تو یہ ایجی ہے ہم نے چینج کر دی ہیں اور یہ خراب mommy چیزیں نکال دیا ہے باہر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی تو اس کے علاوہ کچھ ایک دو جو نا وہ کہیں میس پلیس ہو گئے ہیں تو بیک کی ساتھ ہی جو ہی اس کو ہم نے کور دی ہے تو اس کی جو سپلائی بنتی ہے یہ والی سپلائی اس کی جو بنتی ہے 24 ولٹ کی یہ ڈیمپ ہو رہی تھی تو جب اس کو دیٹیل سے ہم نے اس کی آؤٹ پٹ چیک کی ہے تو یہ ٹریس کرتے 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 ہم اس آئی سی تک پہنچیں یہ والی آئی سی ہے فور سکس ڈبلیٹس یہ ہے ڈیویل موسفیٹ آئی سی اس کا ڈیٹیل اور اس کا جو انٹرنل بیو ہے وہ انشاءاللہ کبھی ڈسکاس کریں گے اور اس کی سپیشل میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا یہ آئی سی ڈیویل موسفیٹ آئی سی ہے پی چینل اور ان چینل موسفیٹ اس کے اندر لگے ہوتے ہیں یہ کمبائن اس کی ڈرین یہاں پہ کمبائن ہو جاتی ہے اور باقی اس کا گیٹ اس سائیڈ پہ سورس اور گیٹ اس سائیڈ پہ ہے اور ڈرین دونوں موسفیٹ کے یہاں پہ آکے کامن ہو جاتے ہیں اور اس کی آئی پوٹ فائنلی ہماری یہاں سے نکلتی ہے اور آگے ڈرائیو کو جاتی ہے تو لیٹس سی اس کی ہم پاور آن کرتے ہیں اور اس کا آپ کو ہم ریزلٹ شیئر کریں گے دیکھیں اس کی پاور آن ہم نے کر دی ہے اور ابھی اس کی جو آئی پوٹ فرکنسی ہے وہ آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں تو یہ ہم نے میٹر لگایا گیا ہے دیکھ لیں میٹر کے اوپر ابھی اس کی آئی پوٹ آپ کو چیک کروائیں گے تو یہ ٹو 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 پاور اس کو ہند ہو رہی ہے اور اس کی آئی پوٹ وہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ 53.2 کلوارڈز یہ آئی پوٹ کر رہی ہے اور ابھی اس کی پاور سپلائی بھی ٹیم نہیں کر رہی یہ اوکی ہو چکی ہے تو یہ کارڈ ابھی جو ہے نا وہ آل رسپیکٹ تمام اس کے مسائل جو ہے نا وہ کلیر ہو چکے ہیں ابھی اس کے آئی جی بی ٹی جو ہم نے نکالے ہیں دو جو دیکھ لیں ان کی کنڈیشن یہ بلاسٹ ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ یہ جو آئی سی ہے ڈیول موسفٹ یہ شارٹ تھی تو یہ ہم نے چینج کر کے نئی انسٹال کر دیا ہے تو ابھی اس کی باقی دیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ایٹسنک آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم دو آئی جی بی ٹی انسٹال کر کے تو اس کو کارڈ کے اندر فٹ کریں گے اور کارڈ انشاءاللہ باڈی کے اندر انسٹ کر کے تو فائنل آؤٹ پٹ اس کی ہم چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کے اندر لگا دی ہیں ہم نے آئی جی بی ٹی بھی فٹ کر دی ہیں اور ان کی سولڈنگ کر دی ہے یہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کی سولڈنگ جو انا وہ اوکی ہو چکی ہے اور جو انا باقی کنیکشن اس کے سارے اپنی جگہ پر پروپر ہو گئے ہیں اور آپ کو ابھی اس کی آؤٹ پٹ ہم چیک کرواتے ہیں لیٹسی اس کی پاور آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ کیسی دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کی پاور آن ہم نے کر دی ہے اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ میٹر کی اوپر آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 72V 73V اس کے اویلیپل ہو چکے ہیں اور آل رسپیکٹ یہ گارڈ ابھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم بارڈی کے اندر انسٹال کریں گے اور انسٹال کرنے کے بعد اس کی ویڈنگ کا ریزلٹ جو انا وہ چیک کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ویڈنگ پلان ریڈی ہو چکا ہے اس کے تمام کنیکشن گریپس، انپٹ پاور، آؤٹپٹ پاور، ٹرمینل، کیبلیں لیڈنگ ایکسینشن ساری ہو چکی ہے اور ابھی اس کو ہم پاور آمد کرتے ہیں یہ اس کی جو نا وہ تھرمل والی یہ کیبل رائے گئی تھی وہ بھی فیٹ ہو گئی ہے اصل میں تھرمل کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب یہ ایٹ سنک اپنی ریکوائیڈ لیول سے زیادہ ایٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو یہ تھرمل سوچ ہے یہ اس کو جو نا وہ یہاں سے اس کا سگنل آگے پاس کرتا ہے 3525 کی دس نمبر پن کے اوپر اور دس نمبر پن جو نشہڈ ان کا سگنل ریسیو کرتے ہوئے اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اور آئی جی بی ٹی کو اسیلیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے اور آئی جی بی ٹی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بریف ویڈیو کا بھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو آپ کا قیمتی ٹائم لیں گے اور اس کے لئے الگ سے میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے ابھی اس پلانٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس کی پاوران کر کے اس کا ریزلٹ ہم چیک کرتے ہیں تو آپ کو شیئر کرتے ہیں کس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ لیں جی پاوران ہو چکی ہے اور ابھی اس کے ہم ویلڈنگ دیکھتے ہیں جی کہ آیا کہ یہ ویلڈنگ کر رہے ہیں یا کیسا ریزلٹ دے رہے ہیں ریزلٹ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کا جی تو ابھی مزید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں فراد سلوٹنڈ کے اوپر بھی سلوٹنڈ کے اوپر بھی صحیح کام کر رہے ہیں مزید اس کو ہم کام کرتے ہیں تو یہ بلکہ سلوٹنڈ کے اوپر بھی صحیح کام کر رہے ہیں ایک کے لئے ہوتا ہی ہے کہ کسٹمر کی سیڈسفیکشن کے لیے اپنی تسلی اور کسٹمر کی سب سے امپورٹنٹ ہے کسٹمر سیڈسفیکشن is our prime objective تو objective کو فل فل کرنے کے لیے تمام کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرنے پڑتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوگا ہے آپ کو بھی اگر ایسی ریزلٹ چاہیے تو سکرین کے اوپر نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہترین قسم کی سروز پروائیڈ کی جائیں گی دیکھیں یہ کتنے کم وقت میں ہم نے بہت ایسیلی اس کو ریپیئر کیا ہے تو اس میں کوئی اتنی جو ہے نا وہ کمپلیکیشن نہیں ہے تو آپ بھی جو ہے نا وہ اگر الیکٹرانس کے ساتھ آپ بھی ریلیٹڈ ہیں تو اس طرح کا کام میں آپ بھی دلچسپ بھی لے سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت سکریہ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب بڑین چینل کو اور شیئر کریں شکریہ